بسم اللہ الرحمن الرقیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مذہب اسلام کے حوالے سے فرق وحابیہ کے بعد عقائد میں آپ نے یہ عقیدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبیم و مجنون بلکہ جمعی حیوانات و بحائم کے لیے بھی حاصل ہے بلفز ہی حفظ الایمان معلیف مولوی اشرف علی تھانوی مطبوع مطبع مجتبائی دہلی تیرہ سونتی سجری صفہ نمبر سات بھی ملائزہ فرمایا اور یہی عقیدہ لاہور کے فیصلہ کن مناظرہ کا موضوع خرار پایا اس مناظرہ میں اہل سنت کی جانب سے دیوبندیوں کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مقابلے میں حضرت حجت الرسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا فان اللامہ بریلوی مناظر منتقب ہوئے اہل سنت کا یہ فیصلہ نہایت مناسب تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اپنے رسالہ حفظ الایمان میں اس عقیدہ کا لکھنے والے بقید حیات ہیں وہ اس مناظرہ میں خود آ کر اپنی مندرجہ بالا عبارت کو اسلامی اور اس عبارت کی روشنی میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں اور یہ بھی تیپ آیا کہ اگر وہ کہ وہ اگر خود نہ آ سکیں تو کسی کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیں جس کی فتح و شکست تھانوی صاحب کی فتح و شکست ہوگی ہو مخالف ان نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ اگر مناظرہ میں مولانا تھانوی نہ آ سکے تو ان کا وکیل ضرور آئے گا مگر وہی ہوا جو اس سے پہلے تیرہ سو انتیس ہجری میں ہوا چشمیہ فلکر شاہد ہے کہ مسجد وزیر خان لاہور کا وسیع و عریض سہن حق و باطل کا فیصلہ کن مناظرہ دیکھنے کے لئے ہزاروں فرزندان توحید و رسالت سے بھرا ہوا تھا عوام کا بے پناہ حجوم پھر اس میں مشایق اہل سنت حضرت خجتر اسلام علامہ بریلوی شیخ طریقت مولانا شاہ علی حسین کا چوچوی حضرت صدر الافاضل مرد آبادی حضرت پیر صدر الدین سجاد نشین حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی حضرت فقیع اعظم کٹلوی مولانا شاہ محمد صاحب سیالکوٹی وغیرہم کی تشریف آوری بڑی ایمہ پرور تھی ہر شخص مناظرہ کا منتظر تھا وقت آیا اور گیا مگر مولانا تھانوی آئے اور نہ ان کے وکیل اور ملت اسلامیہ کا وہ ناسور مستاخانہ عبارت جو حنوز اہل حق کے سینوں کو چھلنی کر رہا ہے ہمیشہ کے لئے باقی رہ گیا ہاں یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ حق کے سامنے باطل ہمیشہ مغلوب و محجوب رہا ہے اور یہی ہوا کہ حضرت حجت اسلام اس مناظرہ میں بھی فاتح و غالب رہے اور مولوی اشرف علی تھانوی اور ان کے ہم عقیدہ مفتوح و مغلوب اہل سنت کی عظیم الشان کامیابی پر مرکزی انجمن حضب الہناف لاہور کی جانب سے حضرت حجت اسلام کے اعزاز میں ایک شاندار جلسہ کا انعقاد کیا گیا اہل پنجاب نے اپنی آنکھوں سے امام احمد رضا کا یہ ارشاد حامد و منی انا من حامد حامد مجھ سے ہیں اور میں حامد سے ہوں کا نظارہ حامد رضا کی صورت میں بلا حجاب کیا لوگوں نے حضرت حجت اسلام کی خدمت میں نظر عقیدت و محبت کی پیش کی شورا نے حدیع منظوم سے اپنے جذبات کا اظہار کیا عوام نے دل کھول کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے آپ کا خیر مقدم کیا منظوم تہنیت نامہ میں ملاحظہ ہوں ہم سنیوں کے پیش ہوا حامد رضا حامد رضا کیا نام ہے پیارا تیرا حامد رضا حامد رضا آدھا پہ ہے تیرے قضا حامد رضا حامد رضا احباب کی ہے تو بقا حامد رضا حامد رضا چشم و چراغِ اسفیہ شمعِ جمالِ اتقیہ ممتاز خاصانِ خدا حامد رضا حامد رضا گھر گھر تیرا افسانہ ہے ہر دل تیرا دیوانہ ہے اے جانِ عبد المصطفی حامد رضا حامد رضا صورت ہے نورانی تیری صیرت ہے لاسانی تیری تینت ہے تیری مرحبہ حامد رضا حامد رضا بنگال تیرا مجرائی مشتاق تیرا بمبئی پنجاب پروانہ تیرا حامد رضا حامد رضا ہندوستان میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے لاہور میں دولہ بنا حامد رضا حامد رضا سمجھے تھے کیا اور کیا ہوا ارمان دل میں رہ گیا تیرے ہی سر سہرا رہا حامد رضا حامد رضا اور جلتے رہیں گے حاسدین تیرے ہمیشہ بل یقین پھولے پھلے گا تو صدا حامد رضا حامد رضا ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر تیرے مقابل من چلا حامد رضا حامد رضا تذکرہ جمیل صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے تا دو سو محمد عمر رضا خان خادم آستان علیہ الرحمن